پھالیا پریس کلب تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودری حسن تارک تارر نے کہا کہ یوم آزادی پاکستان کی اصل روح عوام کی خوشحالی مستحقم پاکستان اور مضبوط معیشت ہے ہم اس وقت ہی آزادی کے سمرات سے صحیح معنوں میں مستفید ہو سکتے ہیں جب ملک میں امن باروزگار عوام بروقت اور بہ آسانی انصاف کا حصول اور سنتوں کا ملک گیر جال ہوگا جماعت اسلامی کے امیر محمد زیغم مغیرہ نے کہا کہ مصبت صحافت سے ملک و قوم کی خدمت کی جا سکتی ہے ایک صحافی کا قلم اگر عوامی مسائل کے حل کے لیے چلے گا تو یہ بھی ایک خدمت ہے جبکہ زرد صحافت ملک اور معاشرہ دونوں کے لیے نقصان دے ہیں دیگر مقررین میں سمن زمان تارڈ ڈاکٹر غلام احمد مغل سید سحیل انجم مرزا قیسر فاروق ادنان یوسف تارڈ اور رزوان حیدر رتیف شامل تھے محمد زیغم مغیرہ نے فالیہ پریس کلپ کی بہتری کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہوئے فالیہ پریس کلپ کو ایک لاکھ روپے عطیہ دینے کا اعلان بھی کیا جس پر تحصیل بھر کے صحافیوں نے ان کا شکریہ ادا کیا تقریب میں تحصیل بھر سے سینئر ورکنگ صحافیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی پروگرام کے آخر میں یوم ازادی کے حوالے سے تیس پونڈ کا کیک کاٹا گیا اور فالیہ پریس کلپ کی نئی امارت کا افتتاح مہمانہ نے گرامی زیغم مغیرہ اور حسن تارک تارڈ نے کیا اب تک کیلئے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے فالیہ ٹی وی